پاکستان کو برطانوی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا برطانوی حکام کے مطابق پاکستان میں بیٹا ویرینٹ موجود ہے لیکن پاکستانی حکام درست عداد و شمار نہیں دے رہے برطانوی سیکیٹری صحیح ساج جعوید نیرکان نے اسمبلی کو بتایا کہ ماہرین کی اجازت کے بغیر پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں مانچسٹر سے وسیم چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتائے گا کیا معاملات زیر غور ہیں اس سلسلے میں پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالے جانے سے متعلق معاملہ اس وقت برطانیہ کی اندر پورڈر لائن پر ہے چونکہ پاکستان میں بھی اور برطانیہ کی اندر بھی دونوں سطح پر سفارتی سطح پر حکومتی سطح پر کوشش جاری ہے کہ پاکستان کو جلد از جلد ریڈ لسٹ سے نکالا جائے لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا ہے کہ انڈیا چھے ہفتے پہلے جو ہے ڈیلٹا ویرین کے باوجود جو ہے وہ ریڈ لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا لیکن پاکستان کو اب تک چھے ماہ ہو گئے ہیں ریڈ لسٹ میں برقرار ہے اس میں جو برطانوی میڈیکل ماہرین ہے اس کے بعد جو برطانوی حکومت ہے ان کے کچھ تحفظات تھے ایک تو یہ تھی کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان اوفیشلز جو ہیں فگرز کرونا کیسز کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے پاکستانی اور برطانوی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے درمیان باتچیت ہوئی ہے اور ابھی جو برطانوی ذرائع ہیں وہ میڈیکل کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے ان سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ پاکستان کی جو فگرز ہیں ان پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستانی ائرپورٹس کے اوپر کوئی ایسر نظام وضع کیا جائے گا جس سے جو ٹریولرز ہیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کو روانہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے کافی کوشش ہے جاری ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے